السلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے لازم ویڈیو میں کسی نے بولا تھا کہ ڈبل پینسل سے کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں سپیشل ہم بتائیں گے کہ ڈبل پینسل سے کس طرح سے لکھتے ہیں اور کیوں لکھتے ہیں ہم ڈبل پینسل سے ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو کے آج لگے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پینسلز کی یہ میں پاس کافی الگ لگ نمبر کی پینسلز ہیں اور یہ نمبر کیوں یوز ہوتے ہیں یہ آپ کے opt Cars یہ بات کس پینٹر کی بات буде ہیں کیوں کہ یہاں سکچنگ یجوز ہوتے ہیں ہام میں کوئی بھی نمبر کی دو پینسلز چاہیے ہیں زہدہ تر میں اپ کو یہ کہاں گے کہ آپ light Tower کی پینسلل لےulsive H میں جو ہوتے ہیں HE Single Number , B میں یہ دارک میں ہوتے ہیں لائٹ اور ڈارک سے مراد ہے ہم Corona رأى پینسلز midے تھی ہم h lonelyrone کی پینسلز doing لیکن جب ہم رے ل complotہ میں bloodORYchain ور би و خیوشمز ہوتے ہیں سوٹ lidt ہوتے ہیں اور جو بی اللیڈ جنت پر ہوتے ہیں 왜 ہاٹ ہوتے ہیں اور لکھل آتا ہے جو دے ہوتے ہیںی ہم لکھ لکھری دیکھنے سے ڈبل پینinta ہوں س پر ہم نے جنگ слуш شکیل că Ephraat Go برغ vir хорош جیندہ اس پر werd ہے historiska لکھل سہوار اس پر حیث ہم کاملโف vote یہ mantage طرف ، جب دیکھے ہیں تو جب سزول ناس دیکھتی ہیں اس گوشی سے دیکھ steady اس حساب سے ہماری چڑھائی ہوگی تو اس حساب سے اتنی اگر اتنی آپ کو چڑھائی چاہیے تو ہم دو ٹیپ کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں مدھا ہم دونوں کو یوں ایسے پکڑیں اور یہاں پہ ہم جیسے کیا لکھ کے دکھاؤں اللہ لکھ کے دکھاتی ہوں یہ چیز نا یہ رکھیں پھر اس کے بعد یہ لکھ لیا ہے اب ہم نے اس چیز کو میچ کر دینا اچھا یہ ہو گیا ڈبل پینسل سے لکھ لیا ڈبل پینسل سے ہم کیوں لکھ رہے ہیں اگر ہم بریش سے لکھتے ہیں اب ہم ڈبل پینسل سے ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم چھوٹے بریش کے ساتھ اس کے اندر فیلنگ بھی کر لیں کلر کے ساتھ تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کے اندر فیلنگ نہ کریں ہم بریش سے لکھنا چاہیں ہم اتنے سائز کا بریش لے کے اب یہ دیکھیں اب اگر ہم بریش سے بھی لکھنا چاہیں تو ہمیں ہمارا یہاں سے جو آتا ہے بریش وہ پدباری کی آتر چک کریں ہم کہ اسی پوزیشن میں گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آئے سیم وہی آپ کی آئیگی اس میں لکھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈریکٹ بریش کسا لکھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کبھی ہل جاتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم بریش کو کس پوزیشن میں چلانا تھا جب ہم نے پینٹ کے ساتھ بریش کو غل ڈریکشن میں چلا دیا اس کے بعد ہمارا پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پھٹا پھٹ ریز کر لیں کلر سے ہو گیا لیکن ہم جب پینسل سے پہلے ریز کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اتنے ایریا میں لکھنا ہے تو پینسل سے ہم اس لئے لکھ لیتے ہیں ہمیں جیسے ہوتے ہیں کہ پتہ چال دے تاکہ کہ اتنے ایریا میں ہم ہم بار بار ریز کرنے کی آپشن مل جاتی ہے اس لئے ہم پہلے پینسل سے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کلر سے لکھتے ہیں تاکہ گلتی رہو ہم سے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈبل پینسل سے پہلے لکھ لیں اس کے بعد آرام سے اس کے اوپر اوپر ہی بریش پھر لیں اس کے اوپر اوپر نہیں اس کو ذرا سا ریز کر کے لائٹ کرنا ہے کسی نے بولا تھا کہ پینسل سے جو لکھا ہوتا ہے وہ ریز نہیں ہو رہا ہوتا دیکھیں میں دیکھتی ہوں کس طرح نہیں ہوتا یہ ریکھیں ہوا ہے کہ نہیں ہو گیا نا اب اب یہ ریکھیں گے میں نے پینسل ڈاک یوز کی ہے 4B پینسل یوز کی ہے اس کو ریز کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی ریز ہو رہا ہے تو اور دوسری بات اچھا ہم نے لکھنا ہو موٹا مطلب جس طرح یہ ساتھ نے جو پینٹنگ آ رہے اس پر ہم نے اتنا بڑا اللہ لکھا ہے اگر ہم نے اس طرح بڑے سائز میں اللہ لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے دو پینسل سو آرام سے اگر ہم جوڑے تو یہ اتنا ہی بڑیٹ لکھ سکتے اس سے زیادہ موٹا لکھ نہیں سکتے ہم اگر اس کو تھوڑا گیہ دے لیں تو گیہ دینے کہ یہ ہوگا کہ موٹا لکھا جائے گا ہے ٹھیک ہے اب گیہ ہم نے یوں نہیں دینا کبھی بھی یوں نہیں دینا کیونکہ جب ہم لکھے رہے ہیں کہ اس کا ڈسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے کہیں سے اس کا ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی جو لائن ہے وہ سیدھی نہیں آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چیز یوز کرتے ہیں ہم نے کوئی بھی ایسی چیز لے لے نہیں ہے جو ہم اس کے سینٹر میں رکھ سکے جیسے کہ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں ایک شاپنر اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ہمیں اس کے لیے چاہیے ایک ٹیپ ایک شاپنر آپ کچھ بھی شاپنر کے لاوہ بھی ہم نے اس کے لیے چھوڑائی چاہیے تو میں اس شاپنر کو اس کا سیم لیول رکھ کے یہ ہو گیا اب یہاں پہ بھی ہم نے ایک ٹیپ لگانی ہے تاکہ اس کی ہم نے ایک دفعہ اس کو ٹیپ سے اچھی طرح سے باندھ لینا ہے تاکہ ہیلے نہیں اس کو بھی مزید ٹیپ لگا کے اچھی طرح سے کر لیتی ہوں تاکہ یہ ہیلے نا اچھا یہ دیکھیں اب اب ہم جب لکھیں گے نا تو ہمارا اتنا ڈسٹینس ہوگا مطلب اگر اب ہم لکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہی لکھتی ہوں یہ اب اس کا فائدہ ہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک کھلی جگہ مل گئی ہمیں ہم بڑے اس کے علاوہ اگر ہمیں مزید اس کو اور چوڑا لکھنا تھا تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپرس اتنا ہمارے پاس میکسیمم اتنا ہم چوڑا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر برش زیادہ موٹا ہی کریں پرس کریں ہمیں پتہ جل گئے کہ یہاں سے بریق ہونا ہے یہاں سے موٹا ہونا ہے یہاں سے ایسا سا موٹا ہوتا تھا یہاں پر فل لیندھ اور یہاں سے پھر سے بریق ہے اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم اس کے حساب سے لکھ سکتے ہیں یہ رکھیں یوں کر کے یہ چیز ہم یوں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے پینسل سے موٹا لکھنا چاہتے ہیں مزید تو آپ کو یہ ہی کرنا ہوگا کہ دو پینسل کے درمیان میں کوئی بھی چیز ایسی رکھ لیں جیسے میں نے شاپنہ رکھا ہے آپ اس کی اگر بلنس زیادہ چاہیے تو آپ اس روپ کو رکھ لیں شاپنہ کسی طرح بھی ان دونوں کو لیکن ٹیپ سے اچھی طرح سے جھوڑا ہو تاکہ جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ کی یہ پینسل ہی لے نہیں اچھا ایک اور بات ایک کس نے کمنٹ کیا ہوتا تھا کہ چوک سے ہم میں نے بریق کیسے لکھا دیکھیں اگر تو چوک سے اگر آپ نے موٹا لکھنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے ہم نے اللہ ہی لکھنا ہے لیکن ذرا موٹا موٹی رائٹنگ میں لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم چوک کو اس روپ میں پکڑ لیں گے اس روپ میں پکڑا یہ چیز ٹھیک ہے ہم چوک سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں بریق لکھنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا تھا اور کسی نے مجھے اسی کی سکرین شورٹ سینڈ کی اور بولا کہ میں نے یہ بریق تو یہ بہت سیمپل سی بات تھی کہ دیکھیں میں نے اس کو اس لئے نہیں تھا لکھا کہ مجھے لکھنا نہیں آرہا تھا اس لئے لکھا تھا کہ مجھے پتا چل جائے اتنے سرکل میں کتنے نام آئیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے کیا تھا سیمپل چوک پینسل کی طرح ہی پکڑتے ہیں ویسے ہی میں نے لکھا پکڑا جیسے میں نے لکھا تھا آرہمان لکھا تھا میں نے یوں لکھا اور اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ورڈ کہیں سے یہ بھی موٹا پتلا ہے تو وہ سیمپل سی بات ہے یہ دیکھیں اگر ہم اس طرح بھی لکھنا لگیں تو ہم یہ دیکھیں ہم اس کو ایسے جہاں سے ڈبل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا وہ میں نے سیم یوں ہی لکھا تھا یعنی کہ یہ چیز یوں باریک سا لکھا تھا اگر ہم نے موٹا فرح لکھانا ہے تو چوک کو یوں کرتے ہیں اگر ہم نے باریک فرح لکھانا ہے تو چوک کو سیمپل لکھ لے چاہے پینسل سے لکھ رہے ہیں چاہے کلم کے سا لکھ رہے ہیں چ چھوٹے بریش کے سا لکھ رہے ہیں یا پھر چوک کا سا لکھ رہے ہیں ہم نے ہمیشہ جو کلم ہے یہ بھی چیز ہیں اس کی آنگل میں میرے ہیں یہ ہماری رائٹنگ سا ہی آئے گی باقی ورنہ رائٹنگ اچھی نہیں آگی چاہے پھر ہم کلم سے لکھ رہے ہوں تب ہمارا کلم اس اینگل میں ہی ہوتا ہے اگر ہم اس برش سے بڑے برش سے لکھنے شروع کریں تو ہم یوں ہی لکھتے ہیں ہر الفابیٹ کو ہم start almost ہر الفابیٹ یوں ہی start ہوتا ہے اس اینگل میں چھوٹے برش کے ساتھ بھی اور ہم جب چھوک کے ساتھ لکھتے ہیں تو بھی ہمارا یہ ہی انگل ہوتا ہے مطلب الفابیٹ میں آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ یہ ہے تو ہمارا جو الفابیٹ ہوگا وہ جو ہمارا چھوک ہوگا وہ چھوک کی پوزیشن شروع سے لے کر آخر تک یہ ہی رہ گی ہلکی سی تھوڑی بہت کہیں پہ چینج ہوتی ہے جیسے کہ ہم علیف کی ہی بات کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہاں میرے چھوک کو دیکھیں اوپر سے لے کر یہ ہی یہ ہی اینگل رہا ہے مارا اگر ہم باقی کا اللہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی یہ چیز اینگل نہیں چینج ہوا باقی ہم نے اس کو ادھر کو لے گئے لیکن ہم نے یہ اینگل ہم نے سیم رکھا ہے تو یہ سیم رہے کا باقی تھوڑا وہ چینج لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بس یہ ہی تھا دعاوں میں یاد رکھیں نیچ ویڈیو کیا ان سے یہ بہت لازمی بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی